اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج انسان کی سوچ اور اس کی نیت اور اس کا ہر کال و عمل جب اللہ رب العزت کے فرامین کے تابع ہو جائے یعنی وہ نیک راہ پر چلے تو وہ زندگی کے کسی بھی زاویے یعنی کسی بھی فیلڈ میں ہو تعلیم کے شعبے میں وہ تجارت کے میدان میں ہے یا مخلوق کی خیرخائی اور ہمدردی کے میدان میں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے تو اس کی زندگی کے چوبیس گھنٹے اس کے لیل و نہار اللہ رب العزت عبادت بنا دیتا ہے اور یہ صرف دعویٰ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے ایک شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیزی سے نکلتا ہے دیکھنے والے نے کہا کاش یہ تجارت کے لیے اتنی تیزی سے نکلا ہے یہ اللہ کی راہ میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی آپ نے فرمایا یہ سامو صلی اللہ کا پاوند یہ اللہ سے ڈرنے والا اگر اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور اگر اس کے گھر میں بوڑے والدین ہیں یہ اپنے مواب کے لیے حلال دوشہ لینے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو مہتر و مذرات اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے حلال کی فضیلت کیا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے دوشت و احباب اور اشتداروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ